چاہیے تو اگر یہ مسلسل ڈیبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جو جو جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری مشکل میں نہ ہوتی ہمارے لوگوں کے اوپر ہم آہ آہ بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے مہنگی بجلی کا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم ہم سبسیڈیز دے رہے ہیں یہ سبسیڈیز کی اتنی بڑی ڈسٹوشن آئی ہوئی ہے یہ ابھی جو گیس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جب یہ ڈیبیٹ ہوگی تو یہ بھی سوچیں گے کہ صرف ستائیس فیصد پاکستانیوں کو پائٹ گیس ملتی ہے جو گھروں میں گیس ملتی ہے تو جو باقی سارے لوگ ہیں وہ آہ وہ الپی جی الپی جی سیلنڈرز استعمال کرتے ہیں جو میں بھی کرتا ہوں تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ان کی جو کاسٹ ہے الپی جی کی وہ کتنی چار گناہ زیادہ ہے وہ چار گناہ زیادہ ہے ان ستائیس فیصد کنسیومرز کے جن کے گھر آہ گیس آتی ہے تو یہ بہت بڑی ڈسٹوشن ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ غریب لوگ ہیں پہاڑوں پہ رہتے ہیں جو کہ الپی جی سیلنڈرز استعمال کرتے ہیں تو سبسیڈی کا تو مقصد ہی دو مقصد ہوتے ہیں سبسیڈیز کے ایک یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسیڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دوسری سبسیڈائز ان لوگوں کو کریں جو وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں اور پھر جو سیکنڈنس کی سبسیڈی کا ہے کہ اپارٹ فرم کے لوگوں کو لفٹ کرو اور علاقوں کو ویلتھ کریٹ کریں سبسیڈی اس طرح ہوں کہ وہ ویلتھ کریٹ کرے تاکہ وہ ملکی ویلتھ پڑھے جی ڈی پی بڑھے پر کیپٹا انکم بڑھے اور ہمارے کیس میں ہمارے جو اتنے کرزے چڑھے ہوئے ملک کے اوپر ہم کرزے واپس کرنے شروع کریں تو جو ہم میں نے سبسیڈیز کے اوپر جو پریزنٹیشن لی ابھی ریسنٹ لی تو وہ تو بالکل ایک اور قسم کی سبسیڈیز دی جا رہی ہیں وہ تو وہ لوگ سبسیڈیز زیادہ تر لے رہے ہیں جن کو جو جو پہلی بڑے طاقتوار ہیں تو وہ بالکل اسی طرح یہ ساری ڈسٹورشن اس لیے آئیں کہ ہم نے کبھی ڈی بیٹ ہی نہیں کی کہ ہمیں کس طرح کی انرجی چاہیے تھی ہمیں بجلی کس سے بنانی چاہیے تھی اور آج ہم وہ کیونکہ ہم نے نہیں کی آج ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور آج ہم میں بڑا ویسے آئی پی پیز کا شکر گزار ہوں تو انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ری نیگوشیٹ کیا کانٹرائٹس اور انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پبلک کو بتائیں گے کہ جتنی بھی ہم نے ری نیگوشیشنز کی ہیں کانٹرائٹس کی کتنی بڑی سیونگ اس سے ہوئی ہے یعنی کتنا کم بوجھ پڑے گا اپنی عوام کے اوپر لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اس سے پہلے ہم ڈیبیٹ کر لیتے اور ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو یہ بڑا امپورٹن ڈیبیٹ ہے یہ جو اس سیمنار میں کہ اب فیوچر ہم کس طرف جا رہے ہیں جو آج تک ہم ایک سستی گیس کے اوپر ریلائے کرتے آ رہے تھے انڈیجنس گیس جیسے جیسے اس کے ریزرز ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں تو آگے ہم نے اب کیسے ٹیکل کرنا ہے کیونکہ ہم اس سردیوں میں ایک بہت بڑا کرائیسس آ جاتا ہے گیس کا اور پھر جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گیس وہ اس نے حمایت اللہ نے بتائی آپ کو دیا کہ وہ فرق کتنا ہے جو لوکلی گیس پروڈیوس کر رہے ہیں جو امپورٹ گیس بہت بڑا فرق ہے اس میں تو آگے ہم نے کیسے چلنا ہے سب سے پہلے تو جو آپ ڈیبیٹ کریں گے سب سے پہلے ایک ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں کیونکہ یہ نہیں کسی ملک میں ہوتا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے اور ملک نیچے آ جائے یا ملک ملک اوپر جائے اور صوبہ صوبہ کے دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اگر ملک میں آہ آہ ایک ایکوٹبل گروتھ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ آہ ایک آہ خطہ اوپر چلا جاتا ہے لیکن اگر ملک نیچے آ رہا ہے تو یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے گا اس لیے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیبیٹ کریں کہ یہ بیسٹ اب ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہیں گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ آگے ریزروز ہیں اور میں سے گیس نکلائے گی نہیں بھی نکلے گی یہ بھی ابھی نہیں پتا ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک زون جو ڈرلنگ کر رہا تھا آف شور اس میں سے گیس نکلے گی نہیں نکلی وہ بڑے سرٹن تھے کہ گیس نکلے گی اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا بڑا ہیوی کاؤسٹ ہوتا ہے یہ جو آہ کوئیں جب ہم گیس کے کھوتے تو میں ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں ندیم آپ اس کو جو ڈیبیٹ کو لیڈ کریں گے اس کے اندر اینڈ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ وے فورڈ کیا ہے ہمارے ملک کا اور پنجاب آہ ڈیفیسٹ میں ہے پنجاب پرابلمز فیس کر رہا ہے آہ کے پی فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی گیس ہے ان کو اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ بڑی کم گیس اپنی جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سندھ کے ابھی آپ نے ویو سن لی ہے تو آہ ایونچولی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک کوئی کنسنسس بنے اور بڑی پکچر آپ دیکھیں کیونکہ ایونچولی یہ جو ہم سبسیڈائز کرتے ہیں یہ سبسیڈائز یہ سبسیڈی کہیں سے تو دیتے ہیں اور وہ سبسیڈی چلی جاتی ہے کرزوں کے اوپر اور وہ کرزیں بڑھتے جاتے ہیں تو کرزیں تو ایونچولی دینے ہیں تو جب آپ کرزیں دیتے ہیں تو وہ سارا جو قوم کا جو پورا پول ہے اس میں سے پیسہ نکلتا ہے کیونکہ جو پیسہ بھیجنا ہوتا ہے سوبوں کو وہ آہ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس کٹھا کر کے سوبوں کو بھیجتی ہے تو وہ اتنا ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے جتنی جتنا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے تو اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو سوبوں کو ایونچولی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے لہٰذا یہ جو آپ کی ڈیبیٹ ہوگی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے ایک کنسنسس بلڈنگ ہو ایک نا ایک ساری قوم میں شعور ہو پھر قوم فیصلے بھی ٹھیک کرتی ہے پھر میڈیا کے اوپر بھی صحیح ڈیبیٹ چلتی ہے جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو میڈیا پھر بھی میڈیا جو اس کو انفرمیشن ملتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو ملک میں بجائے کنسنسس بلڈنگ کے ڈیویژنز پیدا ہو جاتی ہے صوبے سمجھتے ہیں ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے اور وہ آہ وہ ملک آہ آہ بجائے یونائٹ ہونے کے ٹو فیس کرائیسیز وہ ملک ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں یہ وش کرتا ہوں کہ ہماری ملک میں آہ بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ہمیشہ نیشنل ڈیبیٹز ہو تاکہ کنسنسس بلڈنگ ہو جب میں چائنہ گیا تو میں بڑا انٹریسٹڈ تھا کہ چائنہ کی جو یہ فنومنل گروتھ ہے اس کے پیچھے کیا کامیابی کے اوپر ان کے انہوں نے کیا کیا کہ یہ کوئی ہیومن ہسٹری میں اتنی ریپٹ پروگریس کسی کی نہیں ہوئی تو جو بھی میں نے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی طاقت وہ یہ ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے ڈیبیٹز ہوتی ہیں ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ ہیں اور وہ اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھا انگلنڈ کے اندر بریکسٹ کے اوپر جس طرح کی ڈیبیٹز ہوئی گورنمنٹ گری جس لیول کی وہ ڈیبیٹز ہوئی اور ایونچلی انہوں نے ابھی بھی وہ اور بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ قوم آدھی ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے بیچ میں آدھیں اس طرف ہیں آدھیں اس طرف ہیں تو اس کے بیچ میں بھی ڈیموکریسی کی خوبصورتی نظر آئی تو چائنہ کے اندر تو الیکٹرل پولٹکس نہیں ہے لیکن جب ہم نے کومنس پارٹی کا سٹیڈی کیا تو ان کے اندر بڑی الیبریٹ آہ ڈسکیشنز ہوتی ہیں ان کی پارٹی کے اندر ڈیبیٹز ہوتی ہے تو ان کا ایک بڑا سسٹم ہے کہ وہ بھی ایک آہ کنسنس بلڈنگ کرتے ہیں ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی دو سب سے بڑی کوالٹیز یہ ہیں ایک کے وہاں میریٹاکریسی کا بہت زبردہ سسٹم ہے وہ ساری جو کومنس پارٹی کا سسٹم ہے وہ پور وہ میریٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں ان کے جو آپ لیڈرشپ دیکھیں ان کی سٹیڈی کریں پروفائلز تو یہ بڑی ایک رگرس ایک سسٹم کے تحت اوپر پہنچے ہیں ان کی آپ دیکھیں کدھر سے شروع ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے کینٹونز میں کام کرتے 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 یہ جو ان کے لیڈرز ہیں پریمیر لی اور جو پریزیڈنٹ شی ہیں ان کی بہت سٹرگل سے اوپر آئے اسی طرح ان کی یہ بڑی ان کی جو سسٹم ہے کومنس پارٹی کا وہ ایک بڑے سوچ سمجھ کے میریٹ کو اوپر لے کے آتا ہے دوسری چیز ان کی بڑی زبردست لانگ ٹرم پلاننگ ہے بیس بیس سال کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی اور یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ قوم اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرے جب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی سیچویشن میں نہیں آتے جہاں در آج پاکستان پھسا ہوا ہے ہمارا اتنا بڑا ہائیڈرو پوٹینشل ہے اور ہم نے اتنی دیر تک سستی ہائیڈرو الیکٹرسٹی کے اوپر ملک کو چلایا ہے تو ایک دم کرائیسس میں آگے کیونکہ کسی نے آگے نہیں سوچا کہ ہمیں اور اپنا ہائیڈرو پوٹینشل پاکستان کا تو بہت ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی کا کسی نے نہیں سوچا آنفورچنٹلی بکوز یہ جو ہمارا سسٹم ہم الیکشن کیلئے پلاننگ کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم دکھا کے تو الیکشن میں اس کو کیش ان کریں تو ہائیڈرو پروجیکٹ تو لمبی جسٹیشن کے ہوتے ہیں اسی ہوں بنے ہی نہیں اور جو انفورچنٹلی جو جو ملٹری آہ رول بھی تھا اس کے اندر بھی یہ سوچا نہیں یہ جو پچھلے تیس سال میں چائنا کے اندر ان کی اتنی تھرو ڈیبیٹ سے ان کی پوری لمبی پالیسیز جو جو ہم نے ان کی دیکھی ان کی تیس تیس سال کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں اور یہ جو فنومنل گروہ تھی اس کی بہت بڑی وجہ ایک نیشنل لیول کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں پھر انہوں نے کیسے اپنے غریب لوگوں کو لفٹ کیا اور پھر اب غریب علاقوں کو کیسے وہ اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں سو ہم ہمارے لیے یہ ڈیبیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ گیس کا جو یہ سیچویشن ہے یہ جو جو میں نے دیکھی ہے میں اس لیے الانڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیاں میں ہمیں پرابلم آنے لیکن اگلی سردیاں اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والے اور جو ہم اب زیادہ تار امپورٹنٹ گیس کے پر ریلائے کر رہے ہیں اس میں اور ڈومیسٹک گیس میں وہ جو آپ نے دکھایا بھی تھا چارٹ میں اتنا بڑا گلف ہے کہ ہم اگر گیس جس جس قیمت کے پر بیچتے ہیں لوگوں کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں امپورٹنٹ گیس آہ گیس امپورٹ کر کے اور اس قیمت پر بیچیں اور وہ ابھی سے سرکلر ڈیٹ بننی شروع ہو گئی یا گیس آہ گیس سیکٹر کے اوپر جو کبھی پہلے نہیں تھی سمپلی اسی لیے کہ باہر سے جو ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت اور جو ہم بیچ رہے ہیں وہ بہت بہت بڑا گلف ہے جو ہمارا سرکلر ڈیٹ بجلی میں بھی کیوں ہیں کیونکہ جو ہم نے جینریشن کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور جس پرائیس کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں آہ آن این ایوریج سترہ روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اور چودہ روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں تو وہ جو تین روپے یونٹ جا رہا ہے وہ سارا سرکلر ڈیٹ کے پر جا رہا ہے اسی طرح آپ گیس کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی ہے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کا سیمنار یہ ڈیبیٹ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک کنسنسز بڑھے گا اب یہ بھی تو ہم نے اوپننگ میں تو ہم نے سنا کہ کیپی نے اپنے انٹریسٹ کی بات کی اور ان کو کرنا چاہیے سندھ نے اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کیا ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن ایونچلی ایک نیشنل انٹریسٹ بھی ہے کیونکہ اور وہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ جب آپ کے پاس جو پیسہ فیڈل گورنمنٹ نے بانٹے ہیں صوبوں کے اندر اگر اسی وہی کم ہوتا جائے کیونکہ ہم نے سبسیڈیز کی وجہ سے وہ اس کے اس کا اماؤنٹ ہی کم ہوتا جائے تو ایونچلی تو سارا ملک سفر کرے گا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ندیم آپ اور آپ سب بیٹھ کے آئی ہوب کی جب سیمنار کنکلود ہوگا تو نیشن کے سامنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کسی قسم کا ایک پروگرام جو ایک روڈ میپ دے گا لوگوں کو کہ ہم نے اب اس میں سے نکلنا کیسے شکریہ جی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے